اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہوب سے ٹروزر کا ڈیزائن شیئر کروں گی اور اس کی جو ہے میں نے آر ریڈی کٹنگ کی ہوئی تھی اس طرح سے نیچے سے میں ابھی میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں ایسے ہم نے سیون انچ پر ایک مارک لگا لینا ہے ٹروزر کے پانچی والی سائیڈ سے ہافن جو میں نے نیچے سے چھوڑا وہ میں نے سلائی کا مارجن چھوڑا ہے اور ایسے سیون انچ کے اوپر ہم ایسے کٹنگ کر لیں گے اور یہ اوپر جو والا ہمارا پارٹ سیپرٹ ہو جائے گا اور نیچے جو ٹروزر والا پارٹ سیپرٹ ہو گیا تو اس طرح سے میں نے کٹ ورکس ریڈی کی ہیں کٹ ورکس میں نے لاسٹ وڈیو میں آپ کو سکھایا جہاں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے پینل شیئر کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کی ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے کٹ ورکس کی لینٹ اور ورکس میں نے وین لی ہے ہافن سے ایک دو پوائنٹ اوپر میں نے اس کی لینٹ لی ہے اور ورکس میں میں نے ڈیرڈ انچ رکھا ہے تو اس طرح سے ٹروزر کے دونوں سائیڈ پر سیدھی والی سائیڈ پر ایسے ہم رکھتے ہوئے انہیں سٹیچ کر لیں گے بلکل جو ہے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے اور اوپر سے اس طرح سے پہلے میں فولڈ کر لوں گی تو ابھی میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب اس کے اوپر ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اسے میں دوسری سائیڈ پر ٹرن کر لوں گی اور اوپر اچھے آئرن کر لوں گی اچھا اس کی جو شیئرٹہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی جو پینلز کی کٹنگ اور سٹیچنگ تو میں نے سوچا کہ ٹروزر کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے ساتھ میں نے ٹروزر کس طرح کا بنایا ہے تو اس طرح سے میں اوپر پریس لگا لوں گی اچھے طرح سے اچھا اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اوپر والی جو ہمارا پارٹ ہے اس کی جو کٹ ورکس ہے آپ نے تھوڑے سے دو تین کٹ ورکس ایکسرا جو ہے کٹنگ کرنی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ جا کہ وہ ہم نے کیوں ایکسرا کرنی ہے اور نیچے والی جو پارٹ کا جتنا ہمارا حصہ ہوگا یعنی لینٹ ہوگی اس حساب سے اپنے کٹنگ کرنی کا ٹورکس کی تو یہ میں نے آرگینزا کے پیسٹ لیا ہے اسے میں نے ڈبل فول کر کے جو ایسے سلائل لگائی ہے اور اس کی جو ہے ورث میں نے تھری انچ لے ہے اب اس پہ جو ہے اچھی طرح سے میں آئرن لگا لوں گی آئرن لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے ہم اس کے نیچے رکھیں گے اس طرح سے دیکھ لیں آرگینزا کو ہم اس کے نیچے رکھیں گے اور اوپر میں ایسا اپنے ٹوزر والا اوپر والا پارٹ رکھوں گی اور ایسے جو ہے نیچے جو دوسرا پارٹ میں رکھتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہماری کریز والی لائن ہے بلکل آمنے سامنے آنی چاہیے اور اس وجہ سے میں نے جو ہے اوپر والے جو پارٹ کے تھوڑے سے کٹ ورکس ایک دو میں نے ایکسٹر رکھا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ آپس میں بلکل یہ مل سکے یہ ہماری جو لائن ہے کریز لائن بلکل آمنے سامنے آنی چاہیے اور ہمارے کٹ ورکس بھی بلکل ایک دوسری کے آمنے سامنے آنے چاہیے اب میں ون انچ کے ڈسٹنس پہ میں دو نیچے مارک لگا لوں گی اور دو اوپر مارک لگا لوں گی اور یہاں پہ میں پلیٹس لگا لوں گی ابھی میں انہیں آئرن سے بھی اچھی طرح سپریس کر لوں گی کیونکہ آئرن سے پریس لگا لینے سے پلیٹس جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں بہت نیٹنس کے ساتھ لگتے ہیں اچھا ٹروزر کی کٹنگ کرتے وقت میں نے ٹو انچ ایکسٹر جو ہے اس میں سلائی کا مارجن لیا تھا ون انچ جو ہمارا کٹ ورکس میں چلا گیا اور تقریباً ڈیڈ انچ جو ہمارا پلیٹس میں جائے گا اور جو ہاف انچ ہمارا ایکسٹر ادھر سے جو ریزائننگ میں سے ایکسٹر ہو جائے گا جس طرح ہم اس کٹ ورکس اوپر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آرگنزا کو چھوڑیں گے تو وہاں ہمارا جو ہاف انچ سے ایکسٹر گیپ آ جائے گا تو اسے ہماری جو ٹروزر کی لیندھ ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی اور نیچے سے فولڈنگ کے لیے میں سیپلیٹس سے کپڑا لگاؤں گی اسی دوران اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سانی سے مل سکے اب میں پہلے کٹ ورک کے اوپر سلائل لگاؤں گی دونوں سائر پہ اور پھر اس کے بعد پلیٹس پہ سلائل لگا کے نیچے سے میں فولڈنگ کر دوں گی تو ابھی میں اس کو جو کمپلیٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں آئی ہوپ آج کے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کی دیئے گا تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ